بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میاں صلی اللہ علیہ وآل صاحب حماد عزر صاحب ارشاد ڈوگر صاحب عامر جان مشنر عاصف علاللوڈی صاحب سیکرٹری ہاؤزنگ احمد مصطاب جان صاحب سیکرٹری سین وی غلام محمد ڈوگر صاحب سی سی پیو عامر احمد خان ڈی جی لڈی اے نحاتی قابل اعترام محضرت خواتین و حضرات یہ علاقہ جو ہے میرا پرانا جانا پچھانا ہے پہلے بھی جب میں چیف منسر بنا تو یہاں میاں صلی اللہ علیہ وزیر تھے تورزم کے انہوں نے اس علاقے میں بہت کنوں کرائے تھے اور اور اب جو ہم نے ادھر ٹوٹل پروجیکٹ اب جو فیصلہ کیا ہے اس میں لہور کے اندر ہم بیس ارب کے پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں سب ہی میک میں کو میں نے کہہ دیا کہ ہمیں ایک سال کے اندر اندر ان کی ان کو پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے اور انشاءاللہ پہنچیں گے ابھی فیلال جو سب سے زیادہ جو ٹریفک چوک چوک ہوتی تھی اور یہ سمنہ باز انڈر پاس کا ہے اور گلچن راوی کا چوہری چوک جتیم ہانا اور جتنی عبادییں یہ سارا ان کو فائدہ ہوگا اور پھر ایک یہاں سٹیڈیم جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے کرکٹ کا وہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست منصوبہ ہے تقریباً ستر کروڑ کا منصوبہ ہے اور یہاں کرکٹ جو ہے اور اس کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ جو ساتھ ہی ایک سپورٹس کامپلیکس بھی بن رہا ہے اور وہاں ساری سپورٹس ہوگی اور اسی طرح خاص طور پہ کمیونٹی سینٹر جہاں اس کی کمی تھی جس پہ کہ لوگوں کے بہت زیادہ مسائل لوگوں کے مسائل مسائل ہوتے تھے شادی شادی گمی کے بھی شادی گمی کے بھی مسائل تو اس لیے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پورے ہوں گے اور اسی طرح اس طرح میں یہاں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں میں یہ بھی یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ بہت ہی ایک عجیب صورتحال ہے کہ ایک ایسا پروجیکٹ جو ہے یہاں ماسٹر پلین کا ذکر اکثر میڈیا میں آتا ہے ماسٹر پلین میں خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے ماسٹر پلین میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ ماسٹر پلین ماسٹر پلین جو ہے یہ دو سال پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں شروع ہوا اور اس پلین کے تحت بہت بڑا کام ہوا یہاں جو کنسنٹنٹ ہائر کیے گے بیسٹ اوپن اس کی ڈینڈرنگ ہوئی اور وہ ون کیا ایک بہت بڑی کمپنی ہے یہ بات سن لیں یار فرانس کی کمپنی نے اور اس کے بعد یار رام سے ہوگی یہ بات اب میری بھی بات سنو نا کام کرانے جگہ نہیں ہوں اور اس کے کیونکہ یہ بات میڈیا میں چلی ہے اس لیے میں جواب دے رہا ہوں اس کا اور یہ چلائی انہوں نہیں ہے یہ نون لیگ کے جو میڈیا سیل ہے تو اس کے بعد پھر ایک بریٹش کمپنی ہے جو اس کی ایکسکیوشن کے لیے اور یہاں بڑا خرش کیا گیا ہے یہ پلین اس لیے بنا کہ لوگوں کو پتا چلے یہاں یہ آپ کلونی بنائیں گے اور یہ ایگری کلچر لینڈ ہے اس کو نہیں آپ نے شہدنا یہاں ہاؤسپٹل بنیں گے یہاں سکول بنیں گے یہاں ادارے بنیں گے یہ بڑا ہی ضروری تھا کہ لاہور بے ہنگم جو پہلے پلین ہوا ہے اس کا ہم خاتمہ چاہ رہے تھے اور باقی جو ڈی ایچ ایس آرہ وہ بھی میں نے جب رنگ روڈ بنایا تو ڈی ایچ سامنے آیا تو اوبرال جو سیچویشن ہے اس سبالے سے ٹھیک ہے لیکن یہ ابھی میاں صاحب نے بتایا ہے کہ جو دو نمبری شباز شریف اور نواز شریف کی وہ ہے یہ شروع سے دو نمبر ہیں ہم ان کے ساتھ بیس سال گزارے ہیں کوئی ایک نمبر کام کرنے ہی نہیں قسم خط دی دوسری ہے نا قسم خط دی کہ اپنے گھنے پیسے نہیں لانے لوکان خرچ کرنے اور بعد میں پھر بچارے وہ مانگتے رہتے ہیں ملتا تو کچھ نہیں ہے ان کو اور اب تو خیر ما شاء اللہ جس بہترین طریقے سے مانگنے جاتا شباہ شریف یہ بہت بڑی مانگت حکومت بن گئی بہت بڑی اور پھر بھی ان کا کام نہیں چال گا کیونکہ بیمان بیسیکل جو بھی حکمران ہوگا اس کام میں برکت نہیں ہو سکتی اور وہ تبایی کی طرف جائے گا اور الحمدلللہ ہمارے جو لیڈر امران خان صاحب دیکھیں اتنا اتنا جو سچا خرا لیڈر آپ کو پاکستان میں نہیں ملنا اور جو کہ ہر خطرہ بھی مول لے رہے اور کس کے لیے لے رہے کہ عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے وہ سارا خطرہ مول لے رہے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کی ہے اور ان کی جان پہ جو اٹیک ہوا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے اصل جو لوگ ہیں اس کے پیچھے لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی لیڈرشپ کے انڈر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فکر اس لیے نہیں ہے کہ جب ہمارا حکمران ہمیں پتہ ہے کہ یہ honest ہے اس لیے لوگ ساتھ دیا ہمارے جو لیڈر سے قائدی محمد علی جنا صاحب لوگوں کا پتہ تھا کہ یہ سچے ہیں حالانکہ بولتے وہ انگلیش میں تھے سارا کچھ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ یہ مرا لیڈر بول لائے جو بھی بول لائے ہمیں نہیں سمجھ لیکن ہے سچا اور خرا آدمی ہیں اسی ذرہ عمران خان صاحب بھی خرے اور سچے آدمی ہیں اور انشاءاللہ اللہ یہ پاکستان کی جو بہتری کے قدم انہوں نے اٹھائے ہیں یہ تو ایک ہزار آئیں گے انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ دا گھر ساتھ 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 آدمی اللہ بنجاب ساتھ پر دیجئے لائی ساتھ آپ کے بہتر ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا سال 2022 توڑے ریٹنگ کے سب میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سب 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 کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے